ویلکم بیک دوستو سیکرٹ الیٹ میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے الیکٹرک ویہیکل کی بیٹری بنائی جاتی ہے کون کون سے اس میں سل اچھے ہوتے ہیں کس طرح سے ہم سل اگر یوز کریں وائرنگ کے لیے کون کون سا سامان یوز کریں کس قوالیٹی کا یوز کریں تاکہ بیٹری ہماری بلاسٹ نہ ہو بلاسٹنگ کی پرولم سے بھی ہم دو بچیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ساتھ بنے رہیے اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو کی آپ کو بیٹری بنانے اور کون سی بیٹری یوز کرنے چاہیے ان ساری چیزوں کے لیے بتایا گیا ہے تو دوستو میرے پاس کئی قوالیٹی کے سل ہیں A گریڈ, B گریڈ, C گریڈ اور D گریڈ تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے سل سب سے بہتر ہوتے ہیں اور کون سے سل ہمیں نہیں یوز کرنے چاہیے تو میرے پاس بہت ساری قوالیٹی کے سل ہیں اور کچھ ایسے سل ہیں جو کی ہمارے آج کل جو کمپنی ہے جو کی کم پیسے میں پروائیڈ کراتی ہیں اور وہ سل پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہمارے جو پاور بینک ہوتی ہے اس کے سل وہ لوگ یوز کرتے ہیں جس میں کیا پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ اس پر لوڈ ڈالیں گے تو وہ لوڈ تورنت ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے مطلب اگر بیٹری فل چارج ہے لوڈ ڈالیں گے تو وہ بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے کچھ ایسے سل ہیں جو کی ترہ ترہ کی کمپنیاں مینوفیکچرنگ کرتی ہیں زیادہ تر جو کمپنیاں ہیں وہ چائنہ میں ہی ہے جو کی ہم لوگ زیادہ تر جو سل ہیں انڈیا کے وہ چائنہ سے ہی ایمپورٹ ہوتے ہیں تو دوستو چائنہ میں بھی اگر آپ تھوڑا سا زیادہ پیسہ خرچ کریں گے تو آپ کو quality wise اچھے سل بھی مل جاتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کون سے سل اچھے ہیں کون سے خراب ہیں کون سے سل ہمیں use کرنے چاہیے کون سے نہیں تو دوستو میرے پاس کچھ qualities ہیں جو کی میں یہاں پہ show کر رہا ہوں کہ کس کس طرح کے سل مارکٹ میں ملتے ہیں اور کس کس طرح کا ان میں price بھی لگتا ہے اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم battery بنائیں اور کس طرح کے بی ایم از کا use کریں تاکہ ہماری battery کی life چلتی رہے اچھی چلے اور ہمیں blasting کی problem کو بھی face نہ کرنا پڑے تو یہاں پہ دیکھئے یہ کچھ سلز ہیں جو کی میں آپ کے پاس show کر رہا ہوں ان میں کمپنیوں کا نام بھی دیا ہوا ہے اور کتنے image کی یہ سل ہیں کتنے volt کے ہیں یہ بھی دیا ہوا ہے اور ان سلز کو ہم کس طرح سے joint کر کے battery بنائیں گے یہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے اور spot building دوستو ایک چیز اور ہے بیٹری میں مین امپورٹنٹ ہے spot building کا تو spot building میں کس طرح سے ہم welding کرتے ہیں کس طرح کی جو نیکل پلیٹ ہے وہ ہم کیسے use کریں گے کس quality کی اس میں بھی دوستو A, B, C grade کی ہوتی ہے تو میں تو یہاں پہ سب دو ہی grade کی لے کے آیا ہوں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ ہماری بیٹری کی life اچھی رہے گی بلاسٹنگ کی problem سے ہم safe رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم show کریں گے one to one دیکھتے ہیں یہ کچھ sales ہیں دوستو جیسے کی پچیس سو پچاس ایمیج کا ہے اور نیچے والا چھبیس سو ایمیج کا ہے تو یہ سیل ہیں اور اس طرح کے سیلز جو کی مارکٹ میں اپنے آپ کو manufacturer کہتی ہیں کمپنیاں وہ use کرتی ہیں actually وہ manufacturer نہیں ہوتی ہیں وہ assembler ہوتی ہیں اور چائنہ سے سیل ایمپورٹ کر کے انڈیا میں آپ کی requirement کے انسار وہ سیلز بناتی ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں بس تھوڑا سا آپ کو spot ویلڈنگ اور کس طرح سے اس کا connection کرنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا یہ ہے ہوویل انرجی کا اور یہ بہت اچھا سیل ہوتا ہے ایک کمپنی ہے ترنگ الیکٹرک وہیکل کر کے اس نے یہ سیلز use کیے تھے 2018 سے 20 کی بیچ میں اور ان کے سیلز میں یہ پرابلم نہیں آئی تھی ان کی بیٹریز میں یہ پرابلم نہیں آئی تھی بلاسٹنگ کرے یا پھر مائلیج کا ایشو یا پھر جیسے سپورٹ ویلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے اس کا ایشو تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اور کیا وجہ رہتی ہے جس سے ہمارے سیلز خراب ہو جاتے ہیں سپورٹ ویلڈنگ خراب ہو جاتی ہے یا پھر ہماری بیٹری بلاسٹ کر جاتی ہے یہ آپ اگر اورنج دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سیل ہیں ڈی گریڈ کے مطلب یہ سیل کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں یہ سیل یوز ہوتے ہیں پاور بینک میں اور دوستو پاور بینک کے سیل کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کی وہ چارجنگ جب آپ اس کا ایک 48 وولٹ یا 36 وولٹ یا 60 وولٹ کی بیٹری بناتے ہیں سمجھ لیجی آپ 48 وولٹ اور 13 ایمپیر یا 18 ایمپیر کی بیٹری بنا رہے ہیں آپ نے بنا لیے آپ ٹیسٹنگ کے لیے یا پھر اپنے وہیکل میں جب بھی اس کو یوز کریں گے تو وہ سب سے پہلے تو فول دکھائے گا جیسے آپ انڈکیٹر آن کریں دوسرے چیز جیسے ہی آپ ایکسی لیٹ کا یوز کریں تو وہ اگر 100 ہے تو 10 پہ آ جائے گی تو یہ فرق ہوتا ہے یہ سب سے گھٹیا جو اور سی گریڈ کی نکل پریٹ ہے ای گریڈ کی میرے پاس آویلیبل ہی نہیں ہو پائی تھی میں نے بہت کوشش کی کہ کہ نہ کہ وہ مل جائے تو یہ بھی ای بی سی اور ڈی گریڈ کی ہوتی ہے اور کس طرح جب یہ دو دو بار سپورٹ ویلڈنگ لگا دی جاتی ہے تا کہ یہ نکل پلیٹ سیل کے ساتھ جوائنٹ رہے اور دوستو ایک چیز اور یہ سپورٹ ویلڈنگ کی جو مشین ہے اگر وہ بھی آپ کی اچھی نہیں ہے تو یہ سیل کو پنچر کر دیتی ہے اور جب یہ پنچر سیل آپ کے بیٹری کا جو بیٹری کا جو آپ سیٹ اپ بنا رہے ہیں اس میں یہ بڑی دکت کرتا ہے اور دوسرے سیل کو یا پھر بیٹری کو نقصان پہنچ جس سے بلاسٹ ہو جاتی ہے یہ میں شو کر رہا ہوں یہ نشان بنے ہوئے ہیں آپ کو یہ سپورٹ ویلڈنگ کے نشان ہے پہلے سپورٹ ویلڈنگ ہوئی تھی تو میں نے اس سپورٹ ویلڈنگ کو نکالی اور تاکہ آپ کو شو کر سکھوں کہ کس طرح سپورٹ ویلڈنگ ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ سپورٹ ویلڈنگ ہو چکی تھی اور میں نے اس سے نکالا آپ کو دکھانے کے لئے کہ کس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ سپورٹ ویلڈنگ کرتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ نکل پلیٹ اس میں ابھی بھی چپکی ہوئی ہے اس طرح سے سپورٹ ویلڈنگ یہاں پہ چپک جاتی ہے اور دوسرے سیل کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیتی ہے سیریز میں یا پھر جس طرح سے آپ اس کو زیادہ ترجع ہوتی ہے سیریز میں ہی اس کا کنیکشن ہوتا ہے یہ ہے فریشل اور یہ ایک سائیڈ ہے سپورٹ ویلڈنگ کے ساتھ سیل تو دیکھئے اس طرح سے یہاں پہ ہوتا اور دوستو ایک چیز اور میں بھول رہا تھا مجھے یاد آ گیا کہ اگر آپ ایک بار سے زیادہ سپورٹ ویلڈنگ کرتے ہیں مطلب ایک بار آپ نے کنیکشن کیا بیٹری یوز کیا کچھ دن بعد بیٹری میں پرابلم آگئی پھر اس میں سے کچھ سیل مطلب جیسے سپورٹ ویلڈنگ ہٹ جاتی ہے یا پھر سپورٹ ویلڈنگ آپ کو کسی وجہ سے سیل چینج کرنے کے لئے ہٹانا پڑتا ہے تو جب آپ ہٹاتے ہیں جیسے اس سیل میں ہٹا ہوا دکھ رہا ہے اب میں اس پہ پھر سی سپورٹ ویلڈنگ کروں گا تو اس سیل کا جو پرفورمنس ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ سمتھنگ ٹونٹی پرسنٹ ڈگریز ہو جائے گا مطلب ٹونٹی پرسنٹ وہ خراب ہو جائے گا وہ سیل سپ ایٹی پرسنٹ ہی سرویس دے گا تو یہ چیزیں دیان رکھئے گا کہ سپورٹ ویلڈنگ زیادہ سے زیادہ ایک بار کریں یا پھر زیادہ سے زیادہ دو بار اس سے زیادہ اگر آپ سپورٹ ویلڈنگ نکالتے اور کرتے ہیں تو سیل خراب ہو جاتا ہے تو یہ نکل پلیٹ اب یہ میرے پاس بی اور سی گریٹ کے ہیں تو اگر یہاں پہ بات کریں تو بی گریٹ کا بہت کم لوگ ہی یوز کرتے ہیں سی اور ڈی گریٹ کی نکل پلیٹ یوز کرتے ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو وجہ تو دوستو یہ جو نکل پلیٹ ہے نا یہ سستی اور مہنگی آتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 300 400 کا فرق ہوتا ہے لیکن جو کمپنیاں سستے میں سیلز اور بیٹریز میں آپ 28 ہزار کی مل رہی ہے سپوز کی 60 و 25 ایج کی بات میں کر رہا ہوں 28 ہزار کی مل رہی ہے وہ دلی میں آپ 18 سے 20 ہزار کے بیچ میں مل جائے گی وچہ بتاتا ہوں سی گریٹ کے سیل اور سی گریٹ کی نکل پلیٹ پھر آپ نے بیٹری تو مانگ لی اپنے وہیکل میں بھی use کر رہے ہیں اب وہ بیٹری بلاسٹ ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ کمپنی خراب ہے ایکشوال میں کمپنی نہیں خراب ہے کمپنی جہاں سے بیٹری بنوا رہی ہے تو وہ چیپ چیز پروائیڈ چیپیسٹ بیٹری پروائیڈ کرانے کے چکر میں لوگوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں تو جب بھی آپ یہ چیزیں بائے کریں تو یہ چیزیں ضرور دیکھیں اب دوستو میں یہاں پہ شو کر رہا ہوں بی ایس بیٹری کا مائنڈ جسے ہم کہہ سکتے بیٹری کا دیماغ جو کی ہماری بیٹری کی کنکشن کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمیں پاور سپلائی دیتا ہے تاکہ ہم کنٹرولر کے پاس جا کر اس بیٹری کا صحیح طریقے سے یوز کر سکے تو یہ لیتھیم آئین ٹین ایس 36 وولٹ بی ایمیس ہے سمارٹ ایک کمپنی کا بی ایمیس ہے اور یہ 36 وولٹ 10 ایمیر کا ہے تو اس کو ہم لوگ کہاں یوز کرتے ہیں سوری اس کو 10 ایمیر کا نہیں ہے یہ 13 ایمیر تک میں ہم اسے یوز کرتے ہیں 30 ایمیر تک میں بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں 10 اس تو یہ 36 سواری اس کو سائیکل میں ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں مطلب 36 وولٹ کا کوئی بھی آپ کا وہیکل ہے موٹر ہے اور یا آپ کا سیٹ اپ ہے تو اس میں آپ اسے use کر سکتے ہیں کس میں 36 وولٹ میں تو اب کیسے use کریں گے تو یہاں پہ اس میں بہت سارا کنکشن دیا ہوا ہے تو اس میں جو red اور black wire ہے جو آپ کو دکھ رہی ہوگی میں ابھی show کروں گا کون سی wire ہے تو یہ white والی جتنی ہے یہ connection مطلب جو series میں لگتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور یہ red اور black ہے یہ plus minus ہے تو یہ plus minus ہی main important ہوتی ہے اور لئے صحیح طریقے سے use کی جاتی باقی جو wire ہیں ان کو جب ہم series بناتے ہیں تو ایک series میں ایک wire ایک wire ایک ایک wire joint کرتے ہیں اور یہ جو ہے BMS اس میں ہم یہ pin ہے اس کو joint کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا BMS ہم کو دو wire پروائیڈ کر آتا ہے جن کو ہم اپنی controller کے ساتھ attached کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ میں دوسرا BMS لے کر آیا ہوں یہ ہے 48 volt کا اور 13 اس مطلب 48 volt کا کوئی بھی setup ہے آپ کا vehicle ہے motor ہے تو اس میں ہم اس use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ 48 volt 13 اس لکھا ہوا ہے تو 13 amp 48 volt کا یہ ہمارا جو BMS ہے ہم اس battery میں اس use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ سارے BMS آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ چائنا کا نام لکھا ہوا ہے پھر وہ smart tech ہو یا پھر بس فرق ہوتا ہے کس کا sticker لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ اسے connect کیا اور یہ جتنی wires یہاں پہ دیکھ رہی ہیں سوری یہ نکل گیا صحیح سے میرا connection نہیں ہو پایا اور میں اس کو صحیح سے connect کر دیتا ہوں یہ یہ ہو گیا fit زیادہ اس میں کچھ جھام تام نہیں رہتا بس آپ کی wiring اچھی ہونی چاہیے اگر نکل پلیٹ آپ نے اچھی یوز کی ہے تو آپ کے بیٹری میں کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی بس ارطے آپ نے اچھے سیل یوز کی ہوں اے نہ یوز کر سکیں کیونکہ بہت مہنگے آتے ہیں تو بی اور سی گریٹ کے سیل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اگر میں بات کروں دوستو تو 36 volt میں 40 36 volt 10 ampere میں 40 سیل یوز ہوتے ہیں اور 40 سیل اگر آپ کے بات کروں میں انڈین مارکٹ میں تو کوئی 105 کا دیتا ہے کوئی 110 کا کوئی 120 کا کوئی 130 کا کوئی 100 کا بھی دیتا ہے بیمیس 48 volt اور 13 اس کا ہے اور یہ ARB accessories کر کے company کا نام لکھا ہوا ہے made in china ہے تو یہ بھی یہاں پہ انڈیا میں بہت use ہوتا ہے تو یہ جتنے میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہوں 40 36 volt یہ کیا ہے کہ ترہ ترہ کے بیمیس ہیں اور زیادہ بیمیس جو ہوتے ہیں وہ common ہوتے ہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کچھ تھوڑے تھاڑے specifications کم زیادہ ہوتے ہیں اور اسی حساب سے اس کا price بھی ہوتا ہے اور quality بھی depend کرتی ہے سیم اس میں بھی بھی plus minus important ہوتا ہے باقی wire series کے لیے use ہوتی ہیں اور اور اسی حساب سے ان کا quality performance بھی ہوتا ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ 105 والا سیل لیں گے تو اس کی performance تھوڑا کم ہوگی 150 یا 180 والا لیں گے تو اس کی performance زیادہ ہوتی ہے حالانکہ چائنا میں اس کا rate 80 روپے ہوتا ہے جیسے 150 والے پر اتنا مہنگا بھی نہیں جتنا مہنگا انڈین مارکٹ میں یہ سیل ملتے ہیں تو یہ ہے سائیکل کا 36 وولٹ کا یہ بی ایم ایس ہے جو کی آج کل جتنے بھی انڈین میں سائیکل منفیکچرر ہیں وہ یوز کرتے ہیں اور یہ اب ہی تک میں یوز کر رہا ہوں تو اس کا کافی اچھا پرفارمنس رہا ہے بی ایم ایس کا اور ایم پورٹنٹ ہے کہ آپ نے سیل اور نیکل پلیٹ یا سپورٹ ویلڈنگ کس پرکار سے کی ہے سیل کون سے کس ٹائپ کے یوز کی ہیں تو انہی ساری چیزوں سے ڈپنڈ کرتا ہے کہ ہماری بیٹری کی لائف کیا ہوگی تو یہ 36 وولٹ کا ہے اور زیادہ تر یوز ہوتا ہے سائیکل میں اور اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس کمپنی کے ہمیں بیٹری یوز کرنی چاہیے انڈیان مارکٹ میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو کی سیل بیٹری مینیفیکچرنگ کرتی ہیں بیٹری مینیفیکچرنگ سے مطلب ہے بیٹری اسیل ملنگ کرتی ہیں جس میں سے میرے پاس کچھ نام ہے جیسا کی ایک سمارٹک ممبئی میں ہے اس کی بیٹری بہت اچھی ہوتی ہے پھر ایک نام ہے میرے پاس رینن انڈیا کر کے جس صورت میں ہے اور سچین جی آئی سچین میں آپ اسے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک ہے واری سولار کر پہلے وہ پر واری سولار اب بیٹری مینیفیکچرنگ کر رہا ہے تو اسے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کہ ان میں سے کس کی بیٹری کی پرفورمنس سب سے اچھی ہے تو میں چیز بتا دوں آپ کو کہ یہاں پہ جو میں نے چار کمپنیوں کے نام لیے ہیں سمارٹیک رینن اور ترنگ اور واری تو اس میں میں سب سے پہلے جو پوزیشن ہے اس پہ رکھنا چاہوں گا سمارٹیک کو سمارٹیک کی میں 62 وولٹ 25 ایج کی بیٹری 800 وارٹ کی موٹر میں میں نے یوز کی ہے اور مجھے مائلیج ملا ہے میرے 58 kg ویٹ پہ 90 کلومیٹر اگر آپ 1000 وارٹ کی موٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کو لگ بھگ 70 کلومیٹر مائلیج ملے گا میرے ویٹ پہ اور اگر آپ 1500 وارٹ کی موٹر یوز کرتے ہیں تو آپ لگ بھگ 50 کلومیٹر مائلیج ملے گا تو یہ فرق ہے اسمارٹک بیٹری میں اور سیم اگر میں آتا ہوں رینن کی بیٹری میں تو رینن کی بیٹری میں بھی یہ ہی ہے تھوڑا میں آپ یہ cells کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ cell ہیں دوستو یہ first ہے A grade دوسرا B grade اور یہ تیسرا C جسے woofer کا cell بھی کہتے ہیں roofer sorry میں نے یہاں position گلت کر دی ہے جو اس حساب سے آپ کو میں پھر سے بتا پاؤں گا کہ یہ جو orange والا cell ہے یہ C grade کا اور orange والے کے left میں جو ہے وہ ہے D grade کا تو roofer اور یہ orange والا cell جو آپ کو دیکھ پاور بینک cell میں تو دوستو بیٹری کی بات کر رہا تھا میں بیٹری کن 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 کمپنیوں کی یوز کرنی چاہیے تو یہاں پہ میں نے آپ کو سمارٹ ایک رینن تیرنگ اور واری کی بات کی ہے تو سب سے پہلے جیسی سب سے میں نے نام لیا ہے سمارٹ کی بیٹری بہت ہی اچھی ہوتی ہے پرفارمنس وائز اور کوالٹی وائز اور سیفٹی وائز بھی دوسری ہے رینن اسی پرکار رینن کی بیٹری پرفارمنس وائز کوالٹی وائز اور سیفٹی وائز اچھی ہوتی ہے سیم ایسا ہی ترنگ کے بارے میں بھی میں کہوں گا لیکن واری جو ہے واری کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بی اور سی گریٹ کے سیل یوز کرتی ہے جس کے وجہ سے اس کی جو بیٹری ہیں ان میں سرویس بہت آتی ہے اور دوسری چیز کی میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ واری کی بیٹری میں سرویس میں دیتے ہیں تو سرویس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں کوئی بھی questions ہے بیٹری سے ریلیٹی یا پھر آپ کو بیٹری پر چیز کرنی ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اپنا نمبر چھوڑے میں کونٹکٹ کروں گا اور دوستو اگر آپ کو کسی اور ٹاپک کے پہ کوئی بھی ٹاپک ہو بی ایمی ہو یا پھر کنٹرولر ہو یا پھر کوئی بھی پارٹ ہو اس پر کوئی جانکاری چاہیے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں میں ان ویڈیو کو بنانے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت دھنیوال